اسلام علیکم ناظرین قدم اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدین مکمل کہانی جاننے کے لیے ناظرین کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سکراب لازمی کریں شکریہ حضرت عیوب علیہ السلام ترجمہ اور یہی نعمت ہم نے عیوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و ایال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی اور اس میں بھی یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا الانبیاء اکیس چوراسی تیراسی تفصیل وضاحت حضرت عیوب کی شخصیت زمانہ قومیت ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے جدید زمانے کے محققین میں سے کوئی ان کو اسرائیلی قرار دیتا ہے کوئی مصری اور کوئی عرب کسی کے نزدیک ان کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے کوئی انہیں حضرت دعوت و سلمان کے زمانے کا آدمی قرار دیتا ہے اور کوئی ان سے بھی متاخر لیکن سب کے قیاسات کی بنیاد اس سنفرن عیوب اسحیفہ عیوب پر ہے جو بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل ہے اسی کی زبان انداز بیان اور کلام کو دیکھ کر یہ مختلف رائیں قائم کی گئی ہیں نہ کہ کسی اور تاریخی شہادت پر اور اس سنفرن عیوب کا حال یہ ہے کہ اس کے اپنے مزامین میں بھی تضاد ہے اور اس کا بیان قرآن مجیب کے بیان سے بھی اتنا مختلف ہے کہ دونوں کو بیک وقت نہیں مانا جا سکتا لہذا ہم اس پر قطنہ اعتماد نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد شہادت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ سع نبی اور حزق ایل نبی کی صحیفوں میں ان کا ذکر آیا ہے اور یہ صحیف تاریخی حسیت سے زیادہ مستند ہے سع نبی آٹھویں صدی اور حزق ایل نبی چھٹی صدی قبل مسیح میں گزرے ہیں اس لیے یہ عمر یقینی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نبی صدی آئیسے پہلے کے بزرگ رہی ان کی قومیت تو سورہ نسا آیت 163 اور سورہ انام آیت 84 میں جس طرح ان کا ذکر آیا ہے اس سے گمان تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے مگر وحب بن منبع کا یہ بیان بھی کچھ بعید از قیاس نہیں ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اسعاو کی نسل سے تھے آپ کی بسط کا زمانہ ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح ہے آپ کسرت اموال و ارازی میں مشہور تھے ستر سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی پھر آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا اپنے اس بیماری میں اور مال و دولت کے چھن جانے پر سبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المسل بن چکا ہے صحیح روایات کے مطابق آپ کا دور ابتلاق سال ہے جب آپ اس امتحان میں کامیاب اترے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری بھی دور کر دی اور مال و دولت بھی پہلے سے دو گنہ عطا فرمایا اور سابر کا لقب بھی عطا فرمایا ایک سو چالی سال کی عمر میں فوت ہوئے کتاب و سنت نے حضرت ایوب کی جس خصوصیت سے ہمیں مطارف کرایا ہے وہ آپ کا سبر ہے آپ کا ابتدائی زمانہ نہائیت خوشحالی کا دور تھا مال کی سب اقسام اولادہ بیویاں جائداد غرزے کے سب کچھ واصر مدار میں اتا ہوا تھا اور آپ کسرت اموال و ارازی میں مشہور تھے اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے پھر اللہ تعالی نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا کا دور جو آیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا اس ابتلاک کے طویل دور میں اپنے صبر استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المصل بن چکا ہے صحیح روایات کے مطابق اب کے ابتلاک کا دور سال ہے پھر جب اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکر و شکایت نام کو نہیں بلکہ عرص بدا نہیں کسی چیز کا مطالبہ نہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی صابر قانے اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہو کہا تو صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الرامین ہے جب حضرت عیوب اس صبر کے امتحان میں بھی پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری جوش میں آ گئی آپ کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ روا کر دیا آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا جس کا پانی میٹھا، تھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا آپ نے اس میں غسل فرمایا کرتے اور اسی کا پانی لیتے رہے آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی ملتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی اور جتنا مال و دولت اور الاولاد اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اس سے دگنی عطا فرما دی اور یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجالاتا ہے اور تنگی اور تندستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے جیسا کہ حضرت ایوب نے نمونہ پیش کیا تھا اس جملہ میں سبق یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے ایوب کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں